دنیا میں کچھ ایسی خطرناک سڑکیں ہیں جہاں ڈرائیونگ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں ہر ڈرائیور ہر پل موت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے بابجود ایسی خطرناک سڑکوں پر لوگوں کی آباجائی بنی رہتی ہے پہاڑوں کو کاٹ کر کئی خطرناک سڑکیں بنائی گئی ہیں لیکن جب ان سڑکوں سے گجرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں کی روح کامپ جاتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دل دہلا دینے والی سڑکیں دا وارٹر روڈ یہ فرانس کی وہ انوکھی سڑک ہے جو دن میں دو بار صرف دو گھنٹے کے لیے ہی نظر آتی ہے باقی ٹائم ٹائٹس یعنی جبار بھاٹے کے چلتے یہ سڑک پانی میں ڈوبی رہتی ہے اس کے چاروں اور پانی ہی پانی ہوتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا اس سڑک کو پار کرنا بہت خطرناک مانا جاتا ہے یہ ساڑھے چار کلومیٹر کی سڑک دن میں ایک یا دو گھنٹے تک ساف رہتی ہے اور پھر اچانک دونوں کناروں سے پانی کا لیول برنے لگتا ہے یہاں کی گہرائی چار سے پانچ میٹر تک ہو جاتی ہے اس سڑک پر ہر سال کئی لوگ حادثے کا شکار بھی ہوتے ہیں سکائپرز کینین روڈ ان نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ میں سکائپرز کینین روڈ اتنا خطرناک ہے کی جب آپ اس سڑک پر ڈرائیو کرنے جائیں گے تو آپ کو ایک سپیشل پرمیٹ کی جرورت ہوگی جس کی وجہ سے اس روڈ پر آپ کو زیادہ کارز دیکھنے کو نہیں ملیں گی اس سڑک پر صرف ایک گاڑی ہی چل سکتی ہے اور سڑک کے سائیڈ میں کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے اس سڑک پر تھوڑا آگے جانے پر ایک بریج آتا ہے جو بہت انچائی پر بنا ہوا ہے اور یہ بہت کم چوڑا ہے اس پر سے گاڑی کو لے جانے کے لیے ایک بہت مجبوط جگرہ ہونا چاہیے تیان مین ماؤنٹین روڈ چائنہ چین کا تیان مین ماؤنٹین روڈ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ گیرہ کلومیٹر لمبی سڑک ہے جو گھوم گھوم کر پہاڑی کے اوپر تک جاتی ہے اس گیرہ کلومیٹر کی سڑک میں نائنٹی نائن اندھے موڑ ہیں جنہیں ہم کونی موڑ بھی کہتے ہیں اس سڑک کو سپیشل ڈیزائن دیا گیا ہے جو اوپر سے دیکھنے پر ریسنگ ٹریک کی طرح دیکھتا ہے ننگا پربت پاکستان کا سب سے خطرناک روڈ ننگا پربت جسے فیری میڈوز روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پہاڑوں میں بنی ایک شوٹی سی سڑک ہے جس پر صرف ایک کار کی ہی جگہ ہے اور اس کے سائیڈ میں کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے اس راستے پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے بہت جگرے والے ڈرائیور ہی جاتے ہیں کیونکہ اگر گاڑی راستے سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو سیدھا کھائی میں گر جائے گی پاکستان میں موجود ڈینجیرس رول کئی گھٹناوں کا گواہ بن چکا ہے جیمز ڈیلٹن ہائیوے الاسکا کا جیمز ڈیلٹن ہائیوے بھی خطرناک سڑکوں میں سے ایک ہے جیمز ڈیلٹن ہائیوے 670 کلومیٹر کی ایک لمبی سڑک ہے یہ سڑک برفیلی پہاڑیوں میں سے گجرتی ہے پورا سال یہاں برف جمعی رہتی ہے جس کے کارن ڈریونگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس سڑک پر جادہ تر ٹریکٹر ٹرالے ہی دیکھنے کو ملیں گے پہلی نظر میں تو یہ سڑک بلکل شانت دیکھتی ہے لیکن یہ سڑک گڑوں چٹانوں اور تیج ہواوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے ٹرانس فیگرنس روڈ ٹرانس فیگرنس روڈ رومانیا کا ایک بہت ہی خطرناک روڈ ہے رومانیا کے کارپریتیا پہاڑوں میں یہ سڑک پہاڑوں کے اوپر اور نیچے فیلی ہوئی ہے ٹرانس فیگرنس روڈ شیہ ہزار فیٹ کی اچائی تک جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اتنی اچائی پر پہنچنے کے بعد آپ کو سابدان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ ایک دم سے بریک بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ ایسے میں پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کو ٹکر مار سکتی ہے گو تھارڈ روڈ گو تھارڈ روڈ سوزل لینڈ کا ایک بہت خطرناک راستہ ہے جس پر چلنا مشکل تو نہیں لیکن رسکی جرور ہے دنیا کے سب سے خطرناک سڑکوں میں شامل گو تھارڈ روڈ خوبصورت بادیوں سے گھرا ہوا ہے اس سڑک پر ایکسیڈنس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ درائی پر جب ادھر ادھر کے جاتا ہے اور سامنے سے آئے گھماپدار موڈ کے قارن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نورت یونگس روڈ ڈسکوری چینل نے دنیا کی موسٹ ایکسٹریم سڑکوں کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس کا نام ورڈ ایکسٹریم روڈ رکھا تھا ان سبھی سڑکوں میں ایک سڑک کا جب بھی جگر آتا ہے لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں یہ سڑک بولیویا کے یوگانس سٹیٹ میں ہیں جسے دا روڈ آف ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سڑک بہت فسنن بھری ہے کئی بار گاڑیوں کے ٹائر نیچے کھائی کی اور کھسک جاتے ہیں اور کئی بار تو پوری گاڑی ہی کھائی میں گر جاتی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لینا